بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کے لئے عربی گوشت کی رسپی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے آدھا کلو ہی ہم نے عربی لے کے چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ لیے دو چھوٹے پیاز ہوئے ہیں وہ بھی میں نے چھوٹے سائز کے کٹ لیے دو ادھا ٹرماتر اور دو تین سبز مرچیں بھی کٹ لیے اس کے علاوہ نمک دھڑا مرچ پسیوی سرک مرچ حلدی اور ہسپیدائی کا تھوڑی سی کالی مرچ اور آدھا گلسن کا پیسٹ پیسا ہوا گرم مسالہ اور پیسا ہوا دھنیا یہ بھی ہم اس میں عصبے ضرورت اپنے آپ حساب سے ڈال سکتے ہیں تو چلیں اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں آئیل گرم ہو چکے اس میں پیاز کو ایڈ کرتے ہیں پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہم نے ابھی باقی مسالے بھی جو سارے آپ کو بتائیں وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ابھی ہم اس میں گوشٹ ایڈ کرتے ہیں گوشٹ کو جو ہے اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں عربی ایڈ کریں گے ویسے کچھ لوگ تو عربی کو الگ سے فرائی کرتے ہیں لیکن ہم جب فرائی کریں گے عربی کو تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی غذایت ختم ہو جاتی ہے زیادہ ہم عربی کو چکن بھوننے کے بعد ڈال کے بھون لیں گے اور اس کے بعد دم پہ پکائیں گے ابھی ہم اس میں عربی ایڈ کرنے لگیں اچھی طرح سے عربی کو بھوننا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر اور ہری مرچیں ایڈ کر کے دم پہ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ابھی اس میں ٹوماٹر اور سبز مرچیں ایڈ کرنے لگیں اور آگ میں نے تھوڑی کام کر دی ابھی ہلکی آنچ پہ اس کو دم لگائیں گے کیونکہ زیادہ سکوہ اور سکنی کرنا ہلکی آنچ پہ پڑا سا اس میں پانی بھی ڈالیں گے تاکہ ہلکی آنچ پہ پڑا سکنی بھی ڈالیں گے پراپر جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور اس کو پھر دم پہ بناتے ہیں ابھی اس کو ہم پانی میں نے ڈال دی ہے ابھی اس کو ڈکن دیتے ہیں اور اس کو دم پہ تقریباً بیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں ہربی گوشت ہمارا تقریباً جو ہے وہ تیار ہو چک ہے اس کو میں نے پانی ڈال کے دم پہ رکھ دیا تھا ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہربی گوشت ہمارا تیار ہو چک ہے اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی میں دھنیا اس کی اوپر ڈال رہا ہوں آپ نے اس رسپی کو ضرور اپنے گھر پہ ٹائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی رسپی میں جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ